شاہد بھائی اسلام علیکم عید مبارک عید مبارک آپ کو بھی بہت 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 جی گو کہ وہ ہم پہلے ہی ہماری گفتگو میں ایک بات تو رہی کہ یہ عید وہ جو اندر سے مبارک بات نکلتی ہے وہ تو نہیں نکل رہی لیکن اب وہ کیا رسم دنیا بھی ہے دستور بھی ہے غریب عید ہے نہ گلے ملنا ہے نہ ہاتھ ملانا ہے کل میں نے بھی ورچول اید ملن پارٹی اٹینڈ کی جا اچھا لے بڑی آپ نے عجیب بات کی میں دو تین سال ہو گئے میں دوستوں سے کہتا تھا کہ یار اب وقت نے اور بہت سی وجوہات نے ہمیں ویسے ہی ایک دوسرے سے دور کر دیا اب وہ ہم خیال دوستوں کو ایک جگہ کٹھا کرنا ایک بیٹھک میں بٹھانا اور گفتگو کرنا بڑا ناممکن سا کام ہو گیا ہے کسی کے پاس وقت کی کوئی اور جہتے ہیں وقت کی کوئی اور یوز ہے وقت کا کوئی بڑا مشکل ہوتا ہے ان سب چیزوں کو منیج کرنا پہلے تو تیہ ہوتا تھا نا کہ نہیں جی اب یہ ٹائم یا یہ دن تو دوستوں کے لیے مخصوص ہے ان کو ایک جگہ بیٹھنے ہی ہیں اب وہ باتیں نہیں رہی ہیں اب وہ ایسا ممکن نہیں رہا تو وہ جو ڈرائنگ روم کی گفتگو ہے میں دوستوں سے کہتا ہوں اب یہ ہے طریقہ بھائی جہاں یہ تکنولوجی ہے اور ہمارے دماغ کی پتہ نہیں کون کون سی رگوں کو اور کون کون سی سیلز کو متاثر کر رہی ہے ان کے جو راڈار سے جو ویوز نکلتی ہیں یا جو اس کی جو جو بھی ویوز ہیں یہ ہمیں بہت ڈیمیج کر رہی ہے اور ہماری نسلوں کو آگے کوئی بھوکتان بھوکتانا پڑے گا وہ تو بات کی یہ باتیں لیکن جو اس سے کام لیا جا سکتا وہ تو لو بھائی اس پہ جو فائدہ مند چیزیں وہ تو ان سے تو پوری طرح مستفید ہو جائے تو خیر یہ پینڈیمک نے جہاں اور بہت سی ہڑا بڑی مچائی ہے وہیں یہ بھی پوزیٹیوٹی بہرحال دیکھئے ہر چیز میں کئی کوئی نہ کوئی ایک تو نکلی آتی ہے اب دیکھیں آپ نیو یورک میں ہیں میں ویگزینیا میں ہوں رہتے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہاں نصیب تھا پہلے اس طرح سے ممکن ہی نہیں تھا بالکل ایسا ہی ہے بلکہ بہت اچھا ہوتا کہ ہم اپنے کوئی اور مشتر کا دوست کو کسی کو لے لیتے اس میں تو گفتگو ہماری اور مذہدار ہو جاتی ہے نہیں لیں گے انشاءاللہ لیکن آج تو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو اتنا ریفائنڈ ہمارے اندر ایک آرٹ کا سلسلہ چل رہا ہے آج کل اور نہ صرف شاعری اور پرفارمنگ آرٹس بلکہ ویجول آرٹس کے حوالے سے اس کو نشونمہ ہونے میں ہمارے اندر تو کئی ہزار سال لگے ہوں گے تو اگر آپ سے میں پری ہسٹارک آرٹ کے بارے میں پوچھوں تو یہ کتنے پیچھے تک جاتی ہے یہ بات دیکھئے یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک حد تک ہی ہم ابھی تک بہت سی چیزوں میں صحیح معنوں میں حقائق کے ساتھ ڈاکومنٹ کرنا جو ہے پوسیبل ہوا ہے ہمارے لیے اس لیے ہمیں فیگرز میں بہت سا اتار چڑھو ملتا ہے یعنی ایک معمولی سا بھی اگر فرق ہوتا ہے تو وہ کوئی کہتا ہے کہ یہ تقریباً پچیس ہزار سے لے کے تیس ہزار سال تک ہے پانچ ہزار سال کا تو وہاں ہی ریفنس آ گیا لیکن چلیے پھر بھی انہی عداد و شمارت میں ہم چلتے ہیں تو یہ سب سے پہلا جو ہے وہ تو الٹا میرا کے اگار ہیں جو سپین میں ہے وہاں یہ دریافت ہوا تقریباً تیس ہزار سے تقریباً پہنسیس ہزار سال تک کا مختلف جبوں پہ یہ دورانیاں لکھا ہوا ہے اور یہ غاروں پر کیا گیا تھا اور ائر برش ایک اپٹرم یوز ہوتی ہے جس میں بڑے ایک پیالے میں رنگ گھول کے جو اس طور کے ظاہر ہے ارتھ کلز جو بھی پیگمنٹس موجود ہوں گے اس طور کے ان کی مدد سے اور پھر کوئی نلکی سی لے کے تو پھونک ماری جاتی تھی بڑی ٹیکنیک سے اچھا جی اچھا بیسی جو شروع کے رنگ تھے جس جو ہمیں ایک تو لال رنگ میں نے سنا ہے سب سے پہلے ریڈ پیگمنٹ آیا یا اس کے علاوہ بھی کچھ تھے جی جو جو بھی اصل میں جو مٹی کے جو رنگ تھے ابتدائی طور پہ اور ان میں کچھ نہ کچھ چیزوں کو جو ملا کے جیسے کہ دیکھئے اب کوئیلہ بھی دستیاب تو ہو گیا تھا جب آگ جلانا انسان نے سیکھ لیا اور مٹی کے رنگ بھی دستیاب ہو گئے تھے مٹی کے رنگ مختلف مختلف اس دور میں بھی کافی تھے کئی پلاہٹ لیے ہو گئے تھا کئی تھوڑا سرخی مال زیادہ تھا کئی براؤن تھا تو یہ تین تو اگر آپ دیکھئے تو ان تین کے درمیان ہی آپ کو ایک ویریشن نظر آتی ہے اور پھر بلیک لائنگ بھی نظر آتی ہے اچھا تو یہ جو مغالطہ ہے کہ انسانی تاریخ جو اس کے شواہد ہیں وہ ستر ہزار سال پرانے ہیں تو اس وقت تک آرٹ کی کوئی فارم ہمیں نظر نہیں آتی یہ پینتیس ہزار سال پہلے ہمیں غاروں میں پہلی آرٹ کی کوئی شکل نظر آتی ہے جب انسان نے نقش بنانے شروع کیے یہاں دیکھئے ایک تو ہے تھوڑا سا کہ ہم جہاں دیگر معاملات میں کسی اور اندیکھی نالج پہ ہمیں بلیو کرنے ہی پڑتا ہے اور ہم اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ یار یہ تو چیزیں ان کا کہیں کوئی پروو بھی نہیں ہیں بس کہیں سے کوئی میسیج ہمیں آیا ہم کہتے ہیں کہ یہ آ گیا اور ہمیں اس پہ بلیو کرنا ہے لیکن دیکھئے سائنس جو کہ بڑے فیکٹس اور فیگر کے ساتھ بات کرتی ہے اداد و شمار کے ساتھ بات کرتی ہے بات تو وہ بھی وہی کر رہی ہوتی جو جو اس کے حصے میں دریافت شدہ آ جاتا ہے کہ یہ دریافت ہو گیا اب اگر آج اگر سائنس نے کسی خدائی کے ذریعے سے کسی بھی سور سے پینتیس ہزار سال پرانے اداد و شمار نکال لی ہیں تو میبی کہ تھوڑے عرصے بعد ان کو ستر ہزار سال پرانے بھی مل جائے آج کی سائنس ہمیں یہی کہہ رہی کہ نہیں پینتیس ہزار سال پرانے سے پہلے کا کوئی آرٹ ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے لیکن اگر کل کو ستر ہزار سال پرانے مل گئے تو ہمیں اپنی سائنس کے سارے اداد و شمار بدلنے پڑیں گے ہمیں لکھنا پڑے گا کہ نہیں ستر ہزار سال پرانے مل گئے نہیں میں ایسی لیے یہ بات لا رہا تھا زیر بحث کیونکہ ابھی ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کچھ دنوں پہلے کہ ستر ہزار سال سے پہلے بات جو ہے ون ہنڈرڈ ان سکسٹی فور ایک سو چونسٹ ہزار سال پہلے کے شواہد جو ہے ریڈ پیگمنٹ کے اور انسان کے مچھلی کھانے کے شواہد جو ہیں وہ افریقہ کے ساؤت جنوبی ساحلوں پہ ملے ہیں تو یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ انسان کی نسل افریقہ میں کہیں سے اس کا آغاز ہوا تو آرٹ جو ہے وہ اسپین اور فرانس کے غاروں سے مل رہا ہے ہمیں افریقہ سے اس کے کوئی شواہد نہیں ہے شروع کے اس کی وجہ آرٹ کا ایک میڈیم بھی تو دیکھئے ایسا فیجل میڈیم بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر وہ کسی بھی سٹرونگ سٹرونگ چیز پر بھی اگر ہو تو وقت نے اس کو جمالش کر دیا ہوگا اس کو مٹا دیا ہوگا اور اگر وہ آج اگر وقت کے ہاتھوں بچ نہیں سکا اور دستیاب نہیں تو اس کا مل رہی ہے نہیں کہ وہ تھا ہی نہیں کہ ہو سکتا ہے بالکل ہوگا وہ کیونکہ جب انسانی ہم ابتدا کی بات کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے ہوئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو بھی اس کی شعوری ترقی ہوگی وہ بھی تو کہیں نہ کہیں وہاں اس کے شواہد موجود ہی ہوں گے اس طور سے آج تک کہیں تو یہ بالکل یہ تہا ہے وہ جو واقعی جسے ہم بطور آرٹ آج ریتنائز کرتے ہیں کہ یہ آرٹ ہے وہ اصل میں ہمیں اتنا پرانا ملتا اور افریقہ کا اگر ابیں ملتا بھی یہ تو زیادہ زیادہ دس ہزار سال پرانا کو ملتا ہے جبکہ تو بتائیں ہمیں سپین اور فرانس کے غاروں کے بارے میں وہ تو بڑا مچور آرٹ ہے میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہم اس کو جا کے جوڑ دیتے ہیں کہ جی یہ ابھی انسان جب ابھی ترقی کر رہا تھا شعوری ترقی کے مراحل میں تھا تو یہ اس دور کا دیکھی یہ کام ہے وہ تو آج کا کام لگتا ہے اتنا سٹرونگ کام ہے بڑی پرفیکشن کے ساتھ ہے جانوروں کی اگر فارم ہے تو بڑی پرفیکٹ ہے اور جانوروں کی فارم بتاتی ہے کہ وہ انسانی فارم بھی بڑی اچھی بناتے ہوں گے لے کن لے اب یہاں ایک پھر ایک بڑا طویل موضوع شروع ہو جائے گا کہ وہ انسانوں کی فارم پرفیکٹ کیوں نہیں بناتے تھے بتائیں آرٹ کیا ہے سب سے پہلے اب سوال آجے گا کہ آرٹ اس دور میں کیا ہے کیوں جاتا تھا یہ سب سے میرا خیال ہے بنیادی سوال یہ ہے کہ انسان کو یہ شبی بنانے کی اور ویجول آرٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی چہوری اور جبلی طور پر اب یہاں ریزان بھائی میں آپ کو ایک فلم کی مثال دوں گا یہ غالباً نائنٹین ایٹی کی ایٹی ٹو کی فلم ہے گارڈ مست بک گارڈ مست بک ریزی نام بڑا متنازہ سا لگتا ہے لیکن وہ کہ یعنی بھائی یہ تو خدا بھی جو ہے نا اس کو دیکھ کے تو کہہ رہا ہوگا کہ یہ انسان کیا کر رہا ہے اور بڑے معاملات اتنے خراب یہ سٹوپیڈیٹی کی ایک پر بڑی خوبصورت فلم ہے اگر آپ نے دیکھی ہو تو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے اس کے ایک پارٹ گارڈ مست بک گارڈ مست بک ریزی مست بک ریزی تو اس کے ایک حصے میں بڑی ایک انٹرسٹنگ تینگ چیز میں ہوتی ہے کہ اوپر سے کوکا کولا کی جو ہے بوتل گرتی ہے افریقہ کے قبیلے میں افریقہ کے کسی حصے میں اب ان کے ہاتھ ایک ایسی چیز آ جاتی جو انہوں نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی اور تمام جو سوشل ایکٹیویٹیز سے لے کے ان کا جو آرٹ ہے کرافٹ ہے اس میں وہ بوتل کا جو ہے وہ انفلوینس پڑ جاتا ہے اس کو جناب وہ وہی رنگوں میں بھگو بھگو کہ کسی جگہ پنچ کر رہے ہیں کسی جگہ کلے کی کسی گلی مٹی کے ایک پلیٹ سی بنا کے اس کے اوپر تھپے لگا رہے ہیں اور کہیں وہ اس کے اوپر پھونک مار کے اس سے تو ایک سیٹی سی سوشل بنا رہے ہیں اس کو یعنی ان کے لیے تو ایک حیران کن چیز ہے کہ یہ اوپر سے اچھا ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ اوپر سکھ گلی ہے کیونکہ بہرحال دیکھئے دیوتاؤں کی ایک فیزیکل شکل جو ہے انسانوں نے کتنی بھی نیچے بنائی ہو ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ موجود رہا ہے کہ جو اصل کہیں کریٹر ہے وہ کہیں آسپانوں میں مانتی ہے تو وہ جہاز سے چونکہ گرتی ہے اور وہ اکڑنے والا کوئی فولادی پرندہ ان کے لیے پھینکے چلا جاتا ہے جو یقیناً دیوتاؤں کی طرف سے کوئی کوئی تحفہ ملا ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی انہوں نے اس کو مثالی اس لیے بنایا اس فلم میں کہ وہ انسان جو شعوری طور پر ابھی ترقی کر رہے ہیں ان کے ہاتھ اگر ایک ذرا غیر معمولی چیز آ جاتی ہے جو ان کے شعوری سوچ بوچ سے ذرا آگے کی ہے تو وہ اس کو کس طرح سے یوز میں لے کر آتے ہیں اور ان کی تمام ایکٹیوٹیز میں اس کے ساتھ اس طرح سے مرتب ہوتے ہیں اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ ہمارا ایک موضوع زیرے بحث رہتا ہے کہ یہ سیل فون کر کے رہا ہے چار فراز ہیں چاروں ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر ایک نے اپنا سیل اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے بالکل تو کیا آج بھی کہیں یہ وہی ہم افریقی تو نہیں ہیں جن کو اوپر سے کسی نے سیل فون پھینک دیا اور ہم وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کوکوکو لگی بوزنی کے ساتھ کر رہے تھے تو اصل میں یہی کام وہ چاہے تیس ہزار یا ستر ہزار جتنا بھی پرانے انسان ہے جب اس نے اپنی اقلی دریافت سے ایک آرٹ کی کوئی بھی شکل کہ میں یوں کر سکتا ہوں میں یہ بھی بنا سکتا ہوں جب اس نے یہ دریافت کیا ہوگا تو وہ اس کی تمام تر ایکٹیویٹیز میں آرٹ جو ہے شامل ہو گیا ہوگا اور وہ ہماری معیشت جو ہماری ابتدا سے ہماری بنیادی بھوک کی دو فارم جو ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تمام جانی سلسلہ ہم جو پییا چلاتے ہیں وہ انہی دو بھوکوں کی بنیاد پر چلاتے ہیں سب سے اولین ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کھانا پینا وہ اسی سے جڑا تو وہ اس سے لے کے ہماری تمام ضرورتوں کے ساتھ جڑ گیا ہوگا کہ اگر فرض کیجئے کہ ہم نے شاید اگر کھانا ہے تو اس دور میں یہ بارٹر سسٹم بھی اس سے ضرور شروع ہو گیا ہوگا کہ میں تمہارے لیے یہ کر دیتا ہوں تم مجھے کھانے کی چیز دیتا تو ایک تو ایک طبقہ ایسا ضرور اس دور میں جو ہے وجود پا گیا ہوگا گوشت دے دی کرنا میرے حصے جو بھی مناسب ہو میں تمہارے تمہاری بیواروں پر یہ مناظر بنا دیتا ہوں جو تمہیں موٹیویٹ کریں گے اتھی طرح میں آنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک کسی بھی حساس آرٹسٹ کے اندر یہ جو خواہش ہوتی ہے کہ جو خوبصورت منظر شخص یا جگہ یا کوئی بھی فیلنگ اس کے اندر پرورش پہ رہی اسے کسی حد تک کمیونیکیٹ کر سکے دوسروں تک پہنچا سکے پہنچا سکے تو یہ جانور اور باقی جو شبیہ اس وقت کی ہیں وہ اس وقت کی سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہوں گی نا ان کی زندگی میں بلکل یہ بھی ہے اور ازوان بھائی کہیں اور بھی ہے کہ ہم اپنے انسان وہ عمال اور فعل جو ہم اپنی مرضی سے اور اپنے شوق سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں اس کے لیے محبیز کرنا موٹیویٹ کرے کوئی ان کے لیے ہمیں تھوڑا سا اکسائے آپ دیکھئے کہ ہم اپنے یعنی ہماری اگر سب سے اولین بھوک جو ہے وہ کھانے ہی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم کہیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں کھانا پکاتے ہوئے بھی نظر آئے اس کو ریکوریٹ کرتا ہو ابھی نظر آئے ہمیں اپنی بھوک کو محمیز کرنے کی ضرورت وہ موٹیویٹ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے اسے ابھارنے کیوں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ابھارا جائے اس کو شدید کیا جائے نہیں ایک بات یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں کہ وہ شروع میں جو آرٹ کریئٹ کیا گیا ہوگا وہ ہنٹرز کو اور باقی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہوگا موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی کیا ہوگا ہوگا اور دوسرا یہ کہ ایسے فیسینیشن کہ بھئی تم لوگ تو شکار کرتے ہو دیکھو میں یہاں پہ دیوار پہ بھی کریئٹ کر سکتا ہوں تمہیں تو جنگلوں میں جا کے در بدر ہونا پڑتا ہے اور میرا ایک ایسا ہے کہ میں اس کو اپنے خیال سے کریئٹ کر سکتا ہوں یا تو بہت سی اصل میں ایک جب ہم گروز لگا لیں جو ایک سماج کرتا ہے تو بہت سی ایکٹیویٹیز کو ہم ویجیولائز تو کر سکتے ہیں تصوراتی طور پر بیان کر سکتے ہیں لیکن پورے فیکٹس اور فیکر کے ساتھ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ یہ ہیپننگز کن کن وجوہات پہ کی ہوگی تو اب ہم اگر اس کی ایک لسٹ بنائیں تو دیکھئی انہوں نے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے جو شکار کرنے والے تھے چونکہ وہ بہادر سمجھے جاتے تھے اہم سمجھے جاتے تھے طاقتور سمجھے جاتے تھے بڑے لوگ شکار پہ نہیں جاتے تھے تو ان کو تیار کرنے کے لیے ان کو تعریف کرنے کے لیے ان کی ان کی بہادری بیان کرنے کے لیے کہ وہ یہ جا کے کر رہے ہیں ایک تو وجہ یہ ہوگی ایک وجہ یہ ہوگی اور ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان نے یہ سمجھ لیا کہ میں یوں کر سکتا ہوں میرے ہاتھوں سے یوں سر انجام ہو سکتا ایک کام کتنی انڈرسٹنگ تینگ ہے کیونکہ ابھی تک دیکھئے کہ ایک آرٹسٹ ابھی تک اپنے کام سے خود اپنے کی ہوئے کام سے پلیجر لینے سے باز تو نہیں آیا تو کیا اس دور کا انسان آگیا ہوگا اس نے تو بھی شروع کیا تھا وہ تو بڑا حیران ہونا تھا آج میڈیا نے ہم تنی چیزیں ہمارے سامنے کر دی لیکن آج بھی ہم کوئی چیز بناتے ہیں وہ گھنٹوں سے دیکھتے ہیں یہ میں نے بنا یہ تو اس طور کا انسان کیسے بچا ہوگا تو آج کے معارکات کو اگر اس وقت کے معارکات سے کمپیر کریں تو بینگ آرٹسٹ آپ کو کیا کیا چیزیں موٹیویٹ کرتی ہیں یا وہ کیا ہے اندر سے خواہش جو آپ کو آرٹ کریٹ کرنے میں یا مجسمہ بنانے میں یا کوئی پینٹ کرنے میں مطلب وہ کون سے عوامل ہیں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ پہنتیس ہزار سال پرانا شخص ایک تو موٹیویٹ کرنے کے لیے کر رہا ہے ظاہر ہے اس کا ذہن بھی سادہ ہوگا اور اتنا کامپلیکس نہیں ہوگا اور اتنی ڈیٹیل ڈسکرپشنز بھی نہیں دے پاتا ہوگا لیکن بیسک انسٹنکس تو شاید ایک کی جیسی ہوں جی آپ نے بالکل ٹھیک ہے بنیادی طور پر وہ ابھی تک وہی جو فطرت ہے وہ ابھی تک وہی کام کر رہی ہے کہ ایک چیز جس کو میں بیان کرتے ہوئے رہ گیا کہ ایک ڈیلیجیس کانڈ آف یہ بھی غالب غالب امکان ہے کہ اس دور کے انسان میں بھی یہ کہیں نہ کہیں سے کچھ ایسی چیزیں موجود ہوں گی جس کو ہم بھول جاتے ہیں یعنی اس نے اس کو یقیناً اپنی معیشت کے لیے بھی استعمال کیا ہوگا یقیناً اس نے اپنے فارغ وقت کو بھی یوٹلائز کیا ہوگا یقیناً اس نے اپنے شکاری اور بہادر لوگوں کو بھی موٹیویٹ کیا ہوگا اور یہ کہیں نہ کہیں کوئی اس نے ریلیجیس ایکٹیوٹیز کے طور پر بھی اس کو کیا ہوگا دیفنیٹلی تو آپ دیکھئے کہ اس وقت سے لیکن چھے سو سال پہلے تک جو ہے آرٹ لازمی طور پر اس کو جڑا گیا مذہبی ایکٹیوٹیز کے ساتھ رینیسانس مومنٹ تک اس کو جو ہے مذہب کے لیے ہی کیا جاتا تھا کہ یعنی یہ تو ایک خدا دا صلاحیت ہے جو انفرنکار کو خدا کی طرف سے وضیعت ہوتی ہے تو وہ اس کو خدا کی ہی طرف مور دے کہ میں یہ تمہاری تعریف بیان کرنے میں یا تمہارا ذکر کرنے میں ہی اس کو استعمال کروں گا یہ تو پھر تب سوچا گیا کہ نہیں آرٹ ایک ایسی صلاحیت ہے انسانی جس کو اس کی اپنی ذات اپنی سوچ اپنی اس کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے سیلف ایڈنٹیٹی بھی ہو سکتی آرٹ کی ریلیجن سے باہر بھی ایک سروائیول ہے سیلف ایکسپریشن بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یعنی یہ بھی دیکھا گیا کہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ جو سارا آرٹ اس دور پہ ہوا تھا وہ چاہے آلتہ میرا کے غار تھے یا وینس آف کلند آف تھی جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیلف ایکسپریشن بھی ہو سکتے ہیں اور ریلیجیس بھی ہو سکتی اور خواہشات بھی ہو سکتی کہ یعنی آپ نے شاید ہو آپ کو یاد ہو کہ بہت ہی مقفر باپ قسم کی خاتون جس کا چہرہ دھاپا ہوا ہے تو اس اتنے سے چھوٹے سے سکپچر میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ ایک تو انسانی خواہشات جو بھوک سے ریلیٹڈ ہیں کہ یعنی وہ بہت ہی موٹی خاتون ہیں جس کے ساتھ وہ اس دور میں یعنی یہ تھا کہ ہر چیز بہت زیادہ تھا اچھا پھر چہرہ اس کا ایک دھاکا ہوا ہے جیسے کہ کوئی انیٹوپی کے ساتھ دھاپا ہوا یہ کس سال کی بات کر رہے ہیں اب ہم کہاں پہنچ گئے یہ تو وہی جو ہے وہی تیس ہزار سے پینتیس ہزار سال پرانی اچھا اچھا تو اب جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ مذہب جو ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ پانچ ہزار سال سے پرانی نہیں ہمیں ملتی جیسے کہ دیکھیں کہ جو بائبل اور تورہ جو ہے اس میں جو حضرت عادم علیہ السلام کو جو دورانیاں بتایا جاتا ہے وہ تقریباً ساڑھے پانچ ہزار سال پرانا یعنی بیفور کرائیسٹ اگر دور ملالیا ہے تو آج سے ساڑھے سات ہزار سال پرانا دور تو جبکہ انسانی جو سائنس اب جو تاریخ بتا رہی وہ تو لاکھوں سالبت بتا رہی یہ تھوڑا سا ہے اس میں مسائل اس پر کبھی بات کریں گے تو اس میں جو ہیں پینٹنگز وہ ایک تو جانوروں کی پینٹنگ ہے اور عورتوں کی پینٹنگ ہے اور اس کی ریلیجس ڈپکشن ہے آم آرٹ کے ایکسپریشن کے طور پر اور اور کیا کیا اور کون کون سی چیزوں کی تصویریں بنانے کی کوشش کی انسان نے اس وقت اور یا مگوز کا بنانے خود انسان جو ہے وہ جو پینٹنگز یا ڈرائنگز ملی ہیں جو ان میں تو نہیں انسان نے اپنے آپ کو تو نہیں پیش کیا اس میں ریپیزم نہیں کیا اس میں تو اس نے جانوروں کو کیا ہے جبکہ حیرانی کی بات ہے کہ سکپچر جو کہ ہمیشہ سے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سکپچر سمجھا جاتا ہے کہ آج متنازہ سمجھا جاتا ہے نہیں سکپچر بہت پہلے سے ہی متنازہ سمجھا جاتا ہے اچھا ایسے کیوں بس سمجھا جاتا ہے کہ یعنی یہ مجسمہ تو جانی جو ہے وہ تو بڑا خاص جانی اس کو ہے اس کے ساتھ یہ بھی بڑی حیرانی ہے جان ڈالنے پڑ جائے گی اگر بنائے گا جان ڈالنے پڑ جائے گی آپ نے تو بڑی مشکل آسان کر دی کہیں نہ کہیں یہ تصورات موجود رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ بہت سے مزاہب میں شواہد ملتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مجسمہ بنانے سے منع کیا تھا مہاتمہ بودھ نے بھی بنا کیا تھا کہ میرے مجسمیں نہ بنانا لیکن اس زمانے میں پینتیس ہزار سال پرانے آرٹ میں مجسمیں ملتے ہیں جبکہ ہمیں درائنگ یا پینٹنگز میں جو ہے وہ انسانی شبی کے شواہد کم ملتے ہیں بہت مائنر لائنز کے ساتھ انسان نے خود کو بنایا ہوا ہے جیسے وہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا سائیمن ٹیمپلر ایک کارٹون ساتھ آتا تھا جس کے ساتھ پر وہ تقریبا اسی شکل کے انسان بنے ہوئے جبکہ جو مہنڈے بنے ہوئے ہیں گھوڑے جو بنے ہوئے ہیں بیل جو بنے ہوئے ہیں وہ پوری شیڈنگ کے ساتھ پورے اپنے کلرز کے ساتھ اور پوری اپنی ایکشن لگتا ہے جیسے آج کے کسی بہت سیکھے ہوئے اٹالین اکیڈمی سے سیکھے ہوئے آرٹسٹ کا کام ہے جناب تو یہ کیا وجہ ہے کہ انسان کی تفصیل دیتے ہوئے اتنا خائف کیوں ہیں اس وقت پہ انسان ایک ریلیجیس قسم کی دیکھئے ریلیجن کو بھی تو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے کہ اس کی ابتدائی فارم کیا تھی خوف سے شروع ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ خوف سے شروع ہوتا ہے جب انسان نے اپنے آپ کو بے موت مرتے میں دیکھا بلا وجہ بیمار پڑھتے میں دیکھا مشکلات میں گھرے میں دیکھا اور نیچر کا جلال دیکھا اور کہیں سے کسی جگہ اس کو فیضیابی ملتی ہوئی اس نے محسوس کی کسی دن اس کو آسانی سے شکار ملا اور کسی دن نہیں ملا جہاں اس کو اپنے اختیار سے بالاتر کچھ چیزیں ہیپننگز محسوس ہوئی وہاں وہاں اس نے کسی اندیکھی طاقت کو تو محسوس کیا کہ سب کچھ میں نہیں کر رہا سب کچھ میرے پاس نہیں ہے اور سب کچھ کے علاوہ بھی کہ سب کچھ یکسہ نہیں ہے کچھ مختلف ہوئی ہے اب وہ جو یکسہ نہیں تھا اس سوال نے اس کے اندر یہ پیدا کیا کہ وہ یکسہ کیسے کرے اس کو اگر فرز کر لیتے کہ ایک شخص جاتا اس کو شکار زیادہ مل جاتا ہے اور ایک شخص جاتا اس کو نہیں ملتا تو اس چیز نے اس سوال نہیں ہی بہت سی ہیپننگز کو وجود دیا ہوگا کہ آیا وہ اپنی صلاحیتوں کو اپروف کرے یا کہ کوئی اور ذات ہے جو بغیر صلاحیتوں کے یہ سب چیزیں نواز دیتی ہے یا دے دیتی ہے کسی کو یہاں پہ ایک اندیکھی ذات کا تصور تو اسی وقت تو بھرایا ہوگا اچھا پھر ہوا یہ کہ ابتدائی دور میں جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک ذات کا تصور نہیں تھا بہت سے تھے بہت سے تھے یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی مذہب میں سو ڈیڑھ سو خدا موجود ہیں بہت سے مذہب ہیں تو لاکھوں خدا موجود ہیں کروڑوں بھی ہیں بلکہ جو جو چیز فطرت کی شجدر کر دے حیران کر دے جس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہوگا اس وقت کا انسان جہاں بالکل ہے صاحب تو وہ اصل میں تو وہی پھر مذہب کی وہی جو خوف سوال اپنے آپ کو بے بس سمجھنا کسی اور کو موجب سمجھنا کہ وہ ہے کوئی اور جو جس کی آج بھی شاعری کیا خوب ہے کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے پورا اگر سنے تو بڑی اس کی شاعری بڑی مذہب ہے بہت بڑی اچھی مذہب ہے اس میں تو یہ بتائیں کہ پینتیس ہزار سال کے بعد یہ جو پری ہسٹورک ایرہ ہے آرٹ کا جو ڈاکیمنٹ نہیں ہوا کسی طرح سے لیکن موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں تو پینتیس ہزار سال کے بعد پھر اگلی جست کہاں لگتی ہے اور اس کے درمیان میں لنک کیا بنتا ہے جی وہ اب دیکھئے کہ یہی وہ وجہ تھی جس میں ہم میڈیم کی بات کر رہتی ہیں کہ پینتیس ہزار سال پرانا آرٹ اس لیے بھی محفوظ رہا کہ غاروں کی دیواروں پر کیا گیا تھا یعنی میڈیم ایسا تھا جو کہیں نہ کہیں موسموں کی دستلوج سے محفوظ رہا واہ اچھی بات ہے واہ ملکل بہت سا آرٹ جو ایسا کیا گیا جو آؤٹڈور کیا گیا ہوگا یا ایسا میڈیم چاہے سٹون بھی استعمال ہوا ہوگا تو بھی وہ اس کا بچنا محال تھا کیونکہ اس پر جب ویڈر مختلف طرح سے اثر انداز ہوتا ہے سرد گرم بارش دھوک وہ سب اس کو ڈسٹوائے کرتا ہے اب دیکھئے کہ آج بھی اگر جو مصری تیزی یا محفوظ دور موجود ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ہماری توجہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کو کسی نہ کسی تو اب بزر کریں اگر ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں تو وہ دفن شدہ پھر بھی دریافت ہو گیا باہر آیا وہ اب محفوظ رکھنا مشکل ہے مشکل ہے ٹھیک ہے بالکل تو یہ تو ہے تو اس لیے وہ تو بہت سا بچائی نہیں ہوگا پھر تحذیبیں اور بھی کئی وجوحات سے تباہ ہوتی رہی ہیں جس کی وجہ کچھ بھی نیچر کا ایک رد عمل بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو جائے وہ ایک الگ موضوع ہے اسپین اور فرانس کے غاروں کے بعد کس کا ذکر آتا ہے آرٹ کی ہسٹری میں اس کے تو فورد بعد پھر یہ میسوپیٹیمیا اور احرام مصر اور یونان اور پھر لیکن اس سے بھی پھر پہلے یہ ہڑپا اور مجھے دور جیسے آپ سے بھی بات ہو رہی تھی یہ کوئی ساتھ ہزار سال پہلے کی دریافتیں ہیں کہ یہاں تحذیب تھی تو وہ پینتیس ہزار سال سے ساتھ ہزار سال تک کا سفر جو ہے اس میں کوئی لنک ملتا ہے ہمیں کوئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ان دونوں کے جوڑتی بھی نظر نہیں ایک بات یاد آئی کہ یہاں پر نا وہ امریکہ میں قاتون ہیں جو ریسٹوریشن کا بھی کام کرتی ہیں کمپنی میں کنسلٹنٹ اور آرٹ ہسٹورین بھی ہیں جو یہاں کے کسی میوزیم کے ساتھ بھی ملتا ہے تو ان سے بات ہوتے ہوتے ہیں میں نے ان کے سامنے ایک میپ رکھ دیا میں نے کہا بھی دیکھئے یہ ہے فرانس یہ اسپین ہے یہ یہاں پہ ہمارا جو ہے نا ہڑپور مجھے دھڑ رہا ہے تو میں نے کہا دیکھئے تو یہ ایک باقیدہ ایک روڈ میپ کی طرح سے موجود ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک یہاں پہ پوائنٹ ہے تو ایک ہمیں کہیں اور جا کے بہت فاصلے پہ نظر آتا ہوں یہ سب کسی روڈ میپ کی طرح سے موجود ہے جس میں لگتا ہے کہ یہ لوگ پیدر چلتے ہوئے سفر کرتے کرتے جو ہے نا وہاں کے جو آرٹسٹ یہاں ہنر منجو بھی ان کو کہلیں کیونکہ یہ بھی بحث الگ ہے کہ آرٹسٹ میں اور کرافٹمن میں کیا فرق ہے تو آیا ان کو کرافٹمن کہا جائے یا آرٹسٹ کہا جائے یہ بڑا لمبا ہے تو وہ جو بھی ہنر مند آفنکار آرٹسٹ تھے وہ سفر کرتے کرتے جو ہے نا اب وہ آپ سے بھی بات ہو رہی تھی آپ بھی اس میں بڑی اچھا ایک نکتہ کہہ رہی تھی کہ وہی جو ایک تجارت ہوتی تھی اس دور میں وہ بڑی اہم تھی کہ اگر کوئی ایک پروٹیکٹ کو بنا لیتا تھا نا تو ایک طرف ہم اس کے ذریعے سے دوسری سے کوئی جنب کوئی کھانے پینے کی چیز لیتے تھے اب بھی تک رضوان بھائی آپ دیکھی ہمارے دہاتوں میرا کہ گندم دے کے گڑھ لے لو گڑھ لے کے گڑھ دے کے گندم لے لو تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں دوستوں سے ایک سر اس حوالے سے جب بات ہوتی ہے آرٹس دوستوں سے کہ دیکھئے یہ ساڑھے تین سو سال ہیں جس میں دنیا کی پچاس بڑی انونشن ہوئی ہیں جنہوں نے ہماری زندگیوں کو بدل کر رہی ہم ورنہ ہم ہم تک نے وہی بیل گاڑی چلتی بھی دیکھی جو پونجو دڑوں میں چلتی تھی یہ بات گھر بھی ویسے ہی ہیں گاؤں جو ہیں گاؤں میں گھر بھی مٹی کے ہیں اس میں ایک ہی دروازہ ہے اور جانور اسی طرح سے رکھے جاتے ہیں حل اسی طرح چلائے جاتا ہے جا ترقی کی ہم نے ایسے تو یہ ساڑھے تین سو سال ہیں جنہوں نے ایک دم سے کوئی ایسا پئیہ چلایا ہے کہ بس بندہ حرار ہوکے رہ گیا اس میں تو اس نے بہت کچھ تبدیل کیا ہے تو پینتیس ہزار سال کے بعد جب ہم ذکر شروع کریں گے دوسرا جی جی تو ہم کوئی سات ہزار سال پہلے کا ذکر کر رہے ہوں گے یا دس ہزار سال پہلے کا ذکر کر رہے ہیں ایک بات کی طرح سے بناتے ہیں تو پھر اس پر میرا خیال ہے یہ ہمارا آدھا گھنٹے کی گفتگو ہو گئی ہے اب اس کو پھر دیکھیں تو یہ اگلے حصے میں پھر اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ اس حوالے سے تو بہت تفسیر اس کی ضرورت پڑھائی گی ہمیں موضوع بناتے ہوئے بات کریں کیونکہ یہ تو پوری پھر ہماری سماجی ایکٹیوٹیز کے ساتھ اس کا لنک ہے کہ وہ کیسے کیسے ہماری بدلتی رہی ہیں یا کیسے کیسے ہماری اپنی شکار سے ہم جو ذراعت کی طرف آئے اس ذراعت سے پھر سنت کی طرف آئے کیا اثر پڑا کیا کیا اثرات بہتے رہے لیکن ابھی فیلحال تو ہم اگلے حصے میں بات کریں گے کہ وہ پینتیس ہزار سال سے پھر صرف سات ہزار سال پرانی میں تحظیم ہوتی ہے درمیان کہاں ہے یہ بار چلیں اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ یہ بڑا مزا ہے بہت لطفہ ہے آپ نے بڑا اچھا یہ موضوع یہ بڑا بہت ہی اچھا گیا آپ نے یہ اس حوالے سے بات کی بہت بہت ہے خیال رکھیں خدا حافظ دنیا خلا حافظ عبوب موسیقا موسیقا